تو ابھی جہے تھوڑا سا پیزا چک کر ہی لیتی ہوں کہ کیسا ہے یہ چلی جی میں نے جہے پریٹ پر سالنڈ ڈال لیا یہ چائے جو بچوں کے لیے رہنے دیتی ہوں اور ابھی چلتے ہیں ہنڈے ہنڈے آم مزا کریں گے تو پھر حال تو ان کو سیڈ پر رکھتے ہیں پر میں نے آپ ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو گئی میں نے چینج کروا دیوں اور یہ چینج کیوں گیا پہلے آپ کو چھوڑ دکھاتے ہیں پھر اس کی وجہ دکھ پتا دوں آپ اسلام علیکم کیارے سیکیٹیو کا بھی امید کرتے ہوں آپ سب دکھوں گے ربی کیوں سے لگتا ہے کہ ربی سے ہم کی تھے تو ابھی ہرہ سبا کٹا ہم نے چھے ناشتہ کرا کر دیا ہے اور آج ہی ہے بچوں کو جہے ہمیں لے کیسے آڑوں پیزا پر لیے بچوں نے جہے کل سے فرمیش کر کے ہمیں پیزا کھانا ہے تو فائنیلی ابھی جہے ہم نے تیاری کر لیے بچوں کو بھی تیار کر دیا میں نے اور ابھی جہے ہیں جانے کے لیے ہزبین نہیں چاہے اور کس مارکٹ میں جو جہاں ہوں گا تو کہ نے تھک جاؤں گا میں نے پرامٹک دے کر لیے تو آپ کے لیے پیزا گھر بھی نہیں لے آم تو وہ جہے ہیں میں سو رہے ہیں لائن کوڈ کر کے تو ابھی جہے ہیں میں اب آیا پہنتی ہوں اور بھی نکلتی ہوں اور کے کام ہگارے سالے میں نے کر لیے صرف رہتا تھا میرا کو اچھا ہم نے کہا وہ بات میں اور کھانا جوہے میرا تیار ہوا ہے وہ میں تیار جوہے میں نے کر لیا تھا سوہن سبج میں نے بنا لیا تو کرے لیا اور کھیما تو میں نے کہا میں لیٹ بھی ہو جاؤں چلے وہ بنا ہوگا اب باہر بہت زیادہ گرمی ہے اور رکین کریں جب تو نہیں کر رہا کہ باہر جانے کو بڑھ جانا تو پڑے گا سب سے ہوگی کچھ بھی ہوگا اور بیسے بھی تو ہم لوگ جاتے ہیں تو بیسے بھی ایت کے دن ہوگے مطلب ایک کے پہلا دوسرا دیم تو ہم لوگ بہر بھی نہیں گے اور رینٹ میں بہر بہر چکر لگا رہے ہیں تو بس ان کو بہت جل دی ہے کہ ہم لوگ چلے اور پیزا کھائیں ویسے پیزا میں چھوٹا بگرہ لے کے آتی ہوں وہ نورمل بنے ہوتے اور بچوں کو زیادہ عشوم تھا پیزا ویسے میں نے اب تک جو نا ایسے پرس ٹیم میں کھاؤں گے پیزا ابھی میں نے چلے پیزا نہیں کھایا ایسے پرس ٹیم میں کھاؤں گی اور بس جلتے ہیں مارکٹ کو چکر لگے گا ہو سکر لگے گا بیوڈیس بناؤں گی اور بہر بہر بہت زیادہ پیزا کھانے جاتے ہیں پھر آتے ہیں ملتے ہیں اور ہم لگ جائیں گھر سے نکل چکے ہیں اور جیسی میں نے اب آیا پینات اور لائٹ بھی جہے جا چکی تھی اور بچوں کو جہے میں نے کہا رکشی میں ہی دے جاتی بس میں بہت زیادہ کرنی رکشی میں ہوتا ہے کہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے اور آج جیبو زیادہ گرمی تھی بہت شدید گرمی تھی یقین کریں اور ہوا جو ہلکی بھلکی چل رہی تھی کچھ لگری بھی نہیں تھی اور یہاں پہ آئیتے ہیں ہم رویل والوں کے پاس یہ ہماری مارکٹ چوبیس میں ہے اور ہم جب بھی آتے ہیں تو یہیں پہ آتے ہیں اور پہلے بھی میک بیور آئی تھی اور مجھے کومنٹس آیا تھا کہ ہم جو ہیں اسی مارکٹ کے قریب ہی رہتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں تو ہم جو ہیں بلدیاں میں رہتے ہیں تو یہ چوبیس مارکٹ کا رول پیزا پوائنٹ ہے یہ میں اور یہاں پہ بھی لائٹ آ رہی جا رہی تھی اور بہت زیادہ گرمی تھی اور میں نے بچوں کو فرائس مانگا کے دے دی تھی اور ملائکہ اور ان کو جوس پر مانگا کے دے دیئے تھے اور میں نے جہے بس اپنے لئے جو ایک چیز آرڈر کر دی تھی اپنی فیوریٹ شورما اور میں نے کہاں چلیں یہی کھا لیتی ہوں اور بچوں کے ساتھ میرے بھی انجوائر کی پرائس اور یہ تو سب کو ہی پسند ہوتی ہے اور بچوں نے بھی کہاں چلیں ٹھیک ہے آپ جو ہے پارسل کراتے تو گھر چلتے ہیں اور میں نے کہاں چلیں جی گھر جا کے کھائیں گے تو فائنلی ہم لوگ جو ہیں آ گئے اور پیزا لے کے پیزا پہ ہم لوگوں نے جو ہے پیزا نہیں کھایا تھا تو وہ بہت زیادہ وہاں پہ گرمی بھی تھی اور وہاں جو ہے لائٹ بھی مطلب آف ہوگی تھی وہاں پہ جو ان کا UPS تھا وہ بھی صحیح سے کہہ رہے چارجنگ نہیں ہوا لائٹوں کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ جو ہے گھر پہ پیزا لے کے اب تو گھر پہ جو ہے اب سب ملکے جو ہے پیزا کھائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی بھی کھاتی ہوں اور لارچ سائیس کا جو میں نے پیزا بنوایا دیکھتے ہیں سب کو پسند آتا ہے کہ نہیں کیا گھر رہی ہو آپ دیکھو پیزا دیکھ رہی ہو پیزا دیکھ رہی ہو وہاں پہ تو بھائی بچوں کو بہت وہ تھا کہ ہم لوگوں نے جلدی جلدی پیزا کھا لینا ہے پر پیزا بیچارے وہاں پہ نہیں کھا سکے تو ابھی پیزا جو ہے گھر پہ آ گیا ہے یہ دیکھیں جی واو یہ ہے پیزا اور ابھی تو فل گرم گرم ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں سے جو اس طرح خراب ہو گیا پیزا کو سائٹ سے پکڑنے سے یہ دیکھیں پیزا تھوڑا سا ایسے یہ دیکھیں تھوڑا سا ایسے نا دب سک ہے یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ پیزا ہے لگ رہا کہ بہت ہی یمی ہے مزیدار سا لگ رہا ہے اور دیکھیں جی میری نیل پولش اور پرپل کلر کی اور جی میرے سوٹ کے ساتھ میچ ہے اور جیسے کہ میں نے یہ اپنے چھوٹی عید پہ بنایا تھا یہ پرپل سوٹ تو ابھی جہے تھوڑا سا پیزا چک کر ہی لیتی ہوں کہ کیسا یہ یہ دیکھیں جی اہاں یہ رہاں وہ جو اچھا بھی لگ رہا ہے سپائسی اور یمی ہے اور یہ لارچ سائز کا مجھے ملیا حالاکہ مجھے میڈیم چاہی تھا پہ انہوں نے کہا میڈیم خلال نہیں بن سکتا لارچ ہی ہوگا بچوں کی زید تھی تو لارچ لے لیا ہے اور ابھی کھاتے ہیں ابھی بچوں کو بھی دیتی ہوں اٹھا کر ان کو بھی چھک کراتے ہیں اگر ان کو پیسند نہیں ہے پھر کبھی نہیں آرڈر دوں گی میں ابھی کھاتے پیزا پھر مل گیا اور جی ابھی آگئی میں کچھن میں اور کچھن میں جو ہے میں آئی تو ہوں پر آٹھا جو ہے گوننے لگئے ہوں تو آٹھا یہی پڑھا ہوا تھا اور ابھی حزبن کو اٹھا ہے میں نے مینکہ جلدی سے آٹھا لے کے ہیں اور آٹھا گوننے کیسے انہوں نے جانے کام پہ اور کچھن جو ہے بلکل ساف ہوئی بھی یہ سٹیم اور یہ بول سے صرف میں نے جو برف نکالی ہے اور میں نے کولر میں ڈال دے کے بچے جو ہیں اس میں چلو ٹھنڈا پانی پیتے رہیں گے اور بردن وغیرہ سارے دھل چکے ہیں اب بہت زیادی چائے کی طلب ہو رہی تو میں نے کہا دودھ بھی واپسی میں لیتے آنا اور یہ دیکھیں جی کچھن بلکل ساف ستری ہو چکی ہے تو بس ابھی حزبن جو آٹھا لے کے آتے ہیں اور پھر اگونتیں آٹھا اور جی میرے گگو کو دیکھیں یہ دیکھیں نکر پین کے سو ہے یہاں پر اور اس کو اتنی زیادہ پیتت ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ اس کو پیتت ہوئی ہوئی ہے یقین کریں اور اس کو کمیز بھی صبح سے میں نے اس لئے نہیں پینائے تو یہ یہاں پر اوپر سویا ہے میں نے کہا نیچے سوئے اوپر گھرہ میں پر یہ سنتا ہی لڑکا نہیں ہے ملائکہ ہورن وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی کگو دیکھ رہا ہے کارٹون اور یہ دیکھیں جی پیزے کا کیا کیا ہے میرے بچوں نے بھئی پیزا تو کسی کو بھی نہیں پسند آیا یہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوئی ہے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جتنے شونک سے بچوں نے لیا ہے نا یقین کہیں کہ کسی نے بھی نہیں کھایا یہ دیکھیں جی بچوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیزا خراب کر دیا ہے اور کھارے بھی نہیں اس طرح ٹکڑے کر کر انہوں نے پھینک دیں اور ٹواتر کےچپ بھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے نہ ہی یوز کی ہے بچوں نے یہ دیکھیں نہ ہی ہمیں پسند آیا بیکار بیکار بلکل بیکار ہے یہ پیزا میجے تو بلکل اچھا نہیں لگا بچوں نے اپنے خسے یہاں پہ اتار کے پھینک دی ہیں یہ دیکھیں جی آگئے آپ آٹا لے کے آگئے آپ کو کہا گیا تھا آم لینے پہنچ جائیں پہلے روٹیاں بھی لیتے ہیں ٹائم نہیں ہے نا ٹائم بلکل کم رہ گیا آدھا گھنٹہ بلکل رہ گیا دیکھیں سات بجے کام پہ نکلنے اور سالے چھے ہو گئے یہ کیا ہے دیکھاؤ یہ دیکھیں جی آلو بخارکتہ پیار دھو گے کھانا ایسی نہیں کھانا گندہ بچے آٹا کھا رہے ہو یہ دھوگ ہے نا فریج میں رکھیں گے ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر کھانا سے یہ اور یہ ہو گیا دودھ اور یہ ہو گیا پورڈر گگو کے لیے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پانچ فاں پورڈر کا ڈبا آ رہا ہے گرمیوں میں تو یہ ہیں آم اور یہ دیکھیں جی ہزبن لے کے آگئے روٹیاں اور یہ والی جو ہیں میری فیوریٹ ہیں اور یہ والی جو ہیں چپاتیاں ہیں تو یہ ہزبن کھائیں گے اب سالن جو ہے گرم کرتے ہیں اور آم کو نکال لیتی ہیں اس باسکٹ میں اور اس کو دھو کے نا پانی اس کا نکل جائے گا پھر ان کو فریجی میں رکھ دوں گے تو ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں گے ٹھنڈے ٹھنڈے آم مزہ کریں گے تو فیلحال تو ان کو سیڈ پہ رکھتے ہیں اور چائے بھی رکھ دیتی ہوں جب تک پہلے چائے پیتے ہیں پھر جو ہے نا پروٹی کھا اور ان کو بھی جو ہے نکال لیتی ہوں آلو بخارہ کتنے بڑے بڑے ماشا اللہ گھول گھول ان کو جو ہے اچھے سے دھووں گی نا اور یہ دیکھیں جی یہ دری پڑے لیں اس میں سے نا خوشک ہو جائیں گے اور پھر پانی نکل جائے گا پھر جو فریجی میں رکھوں گا چائے جو ہے رکھ دیئے یہاں پر اور ابھی سالن جو دوبارہ گرم کرتے ہیں اور چلے جی میں نے جو ہے پریٹ میں سالن ڈال لیے اور ٹوٹیاں بھی نکال لیے تو ابھی ہم لوگ جو ہے کھانا کھاتے ہیں آج چائے جو ہے میری لیٹ ہو گئے یہ یہ دیکھیں جی بھی ہزمنٹ گہتے ہیں جلتی سے پہ مجھے کھانا دے دیں چائے جو ہے آپ لوگ پیتے رہے نہ کھوٹر ٹائم بلکل ہی ان کا کام پہ جانے کا ہوگے اور سات بجے فکس جو ہماری لائٹ چلی جائے گے ابھی جو ہم لوگ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں چلے جب یہ ہزمنٹ ہمیں کھانا کھا رہے ہیں اور لوگ کھانا نہیں کھا رہی کہ اسے جو ہمیں نے پیزا جو کھایا ہے اسے جو میرا تیلی باری 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 زہار دیلی بھی نہیں کھا رہا ابھی جو چائے پیوں کی چائے جو رکھی لیے اور جو یہ پیزا پڑا با نا یہ جو سوچیوں ابھی جہے نیچے بھنو آ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو بھی نیچے دے دیتے ہوں ملکان کی گھر کو بھو کھا لیں اسے جو میرے بچے لوگ نہیں کھا رہے ہیں چلے جو کھا لے گا تو رسک جو ہے زائر نہیں ہے تو اسے ان کو بھی بہت پسندے تو یہ ابھی جو میرا نیچے فورل سے دے آتا ہوں اور پھر جو ہی چائے تو ابھی جو ہی میں نے چائے ڈال لی اپنی اور اپنی ہزمین کی چائے ڈال لی اور جی یہ چائے جو بچوں کے لیے رہنے دیتی ہوں اور ابھی چلتے ہیں چائے پیتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جو میرا بٹا اور ابھی جو ہزمین کام پہ چلے گئے ہیں تو بس روڑیاں جو باقی بچی نہیں تھی اور سالنچے میں نے فریج میں رکھتے ہیں روڑیاں جو میں نے وہاں پہ ہارٹ پرٹ پہ رکھتے ہیں اور ابھی جو بزار میں کیا کام تھا وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتی ہی اور وہ گگو کے میں نے جو کمپڑے چینج کروانے تھی جو میں نے دکھائی تھی آپ کو کمیشل را ان لوگوں کی اور وہ جو میں مائوں کے لیے لائے تھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں شاہدی کے لیے لائے تھی اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج انہوں نے کھسے بھی پہنے دیا اور پرسنال جو انہوں نے میں جو مائوں کو پہنے دیا وہ کیوں پہن لیا تو وہ تھوڑی اس بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئے بھی کر دیوں اور گگو کے ارکتے دیکھیں اور تھوڑا سائز بھی بڑے لیو کیوری ہے اس کی وجہ بھی آپ لوگ بتاتے ہیں تو ابھی کمرے میں پڑھیں اکھا لیں اور اندر جو اکھا ساتھ رہا ہے اس کو جو باہر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں فین اون زیادہ ہے تیز چل رہا ہے اور یہاں والا جو تھوڑا سکلو سکلو چل رہا ہے تو اس میں آواز آئے گی اور میں نے مائک بغیرہ تو کچھ لگایا وہ نہیں ہے تو یہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں سوڑ پہلے اس میں سے مسالہ نکل آئے ہیں مسالہ میں نے ختم ہو چکا اور میں نے یہ دیکھے آدھا پاؤ لیا ہے اور میں نے پاؤ لیتی ہوں تو آدھا پاؤ اس میں لیا ہے پچھلی بار میں پاؤ لے کے آئے گی اس میں تندریاں سے جو ہوتی ہیں وہ مسالہ میں ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے کہا آدھا پاؤ لیتی ہوں اور جیسے کہ جیسے ختم ہو جائے جیسے مائک چکر لگتا ہے تو رہیہ کرنے یہ مسالہ بھی اسی میں رہ گیا اور یہ دیکھیں جی گگو کے سورجیں میں نے چینج کروا لیا ہے اور یہ چینج کیوں کیا ہے پہلے آپ کو سورج دکھاتے ہیں پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اور یہ گگو کا سورجیں میں نے چینج کروایا ہے ریڈی میٹ تھا اور یہ لائٹ اسوانی کلر کا میں نے لے لیا ہے اور تھوڑے بڑے بھی لے لیا ہے پہلے والا سائز تو بلکل ہی پورا تھا گگو کو اور میں نے یہ تو تھوڑے سائز بڑے لے لیا ہے اور اس پہ جو پیسے بھی اور دینے پڑ ہیں سائز کی وجہ سے اور دوسرا سوٹ یہ ہے گگو کا یہ دیکھیں یہ کلر بھی بہت ہی پیار ہے اور یہ دیکھیں یہ بین میں اور یہ جو ہے کولر میں میں نے لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کا جو ہے کف بھی ہیں اور اس کا جو ہے گول دامان ہے تھوڑ دونوں الگ الگ تھے تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہیں اور یہ دیکھیں پوکٹ بھی اس کی پیاری سی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور اس پہ کڑائی کتنی پیاری گئی ہے تو یہ تھوڑا میں نے کہا بڑا سائز لے لیتی ہوں جو بعد میں یہ سوٹ کام آ جائیں گے تو یہ تھے جو ہے سوٹ جو میں چینج کروا کے لائیں جو آپ لوگوں نے ابھی دیکھ لیے گگو کے اور باقی کپڑے جو ہیں وہ چینج نہیں کرواؤں گی اور وہ کیوں اس سے زیادہ سی بات ہے اب وہ بچوں کے کپڑے وہ میں نے صرف گگو پہ چینج کر رہا ہے باقی چیزوں کو نہیں چینج کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں پتا ہے کہ جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب شادی تھی کس کی شادی تھی وہ تو ہم سب میں بھائیوں کو پتا ہی ہے تو اب وہ اس شادی پہ میں نہیں جا رہی اس کی وجہ میں ان بتاؤں اور باتیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہیں یقین کریں پر میں نا آپ ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا جو اس سے غلطی ہو گئی ہو گئی جو میں نے ان لوگوں سے راضی ہوا کیا ہے نا میں اس کی سزا جو ہی لے چکی ہوں اور بس میں اتا کہوں کہ جہاں آپ کی ہزپنٹ کی اور آپ کی عزت با نہ ہو وہاں جانا ہی فضل ہے تو میں اس بارے میں تو لوگوں پر بارہ دوبارہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی بس آپ لوگ سمجھ جانا کہ مجھے شادی میں نہیں جانا تو نہیں جانا چھوڑ دیں آپ اور بس نیا ہوں میری فیملی چھوٹی سی ہے بس آپ لوگوں کو بھی لوگ سے یہ ہی ملا کریں تو ابھی جو ہی کیچن میں تھوڑے سے بڑھیں بڑھیں تو ابھی ٹائم بھی آٹھ کا ہو چکا ہے تو ابھی جو ہی نا تھوڑے سے روم کی بھی صفائی کروں گے ہم لوگ جو ہی روم میں سوئیں گے اس والے میں ہی تو یہ برابر والے میں روم میں ہی سوئیں گے تو اس کی جو تھوڑی سفائی کروں گی اور جی تھوڑی سے کچھن کی سفائی کروں گی کسی صبح اٹھوڑا اور پردن گندے پڑھوں تو بہت ہی ٹینشن ہے اور میں نے مائک پہارا بکل نہیں لگایا ہوا اس کی بھی ویڈیوز میں آواز آ رہی ہوگی تھوڑی سے خموش ہی تھی میں نے کب ایسی ویڈیوز بنا لیتے ہیں بہت ہی سوڑی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور کل والی ویڈیوز میں بھی ویڈیوز نے کہا، کراچی میں اتنی گرمی ۔ کراچی میں اتنی گر میں ہوتی تو، جیب کراچی میں گرمی ہوتی ہم اطلب میرے کے ذات best ، جب کوئش بھی ویڈیویں جہوں صرف میں ساں گگرفت آپ میں اسوڑے دائنے گھرمی ہوتی تھی وہیں کہتا تھے یہ نہیں بھائی ہمیں representative کراچی میں گرمی ہوتی ہواچığın تھے گرمی ہوتی ہے اور اس لینے کیم عر POL ان کو تو بتا ہوگا جو بین میں کراچی میں رہ رہے نا اس طرح ان کو تو بتا ہوگا کراچی میں یقین کریں بیٹ تراشا گرمی اور اب سوری بس یہ بارش ہو جائے گا پھر جو موسم اچھا ہو جائے گا بارہ فلحہ تو بہت زیادہ گرمی یقین کریں کہ جو فین چل رہے نا میں فین کے نیچے ہی کھڑلی نہیں اس وجہ سے ویڈیوز بنا رہے ہوں بہت زیادہ گرمی یقین کریں بہت زیادہ گرمی یقین کریں بسینے سے بھر جائے گا تو بارہل جی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا ڈیر سرہ خیال رکھے گا مجھے رکھے گا دعا میں یاد تو کل ملیں گے نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے اللہ حافظ